اسلام علیکم ویورز واد مارکننگ سے میں ہوں تاہر میں عمود آئی ہوں پاپس لوگ کے لیے اسے ہوں گے آر بیوز آج کی ویڈیو کے اندر میں گوجر خان کے ڈیویلیلمنٹ چارجز کے بعد ہم بات کروں گا اور جن لوگوں نے سپیشلی کتیس دسمبر سے پہلے جمع کرائی تے ڈیویلیلمنٹ چارجز آئے لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور جو کمپنی نے ڈسکاؤنٹ دیا تھا جو اس ٹائم بیس سے پچیس پرسنٹ چال رہا تھا اب نیا نوٹفیکیشن آیا ہے کہ 28 سے 30% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا تو یہ جو نیا ڈسکاؤنٹ دیا ہے اس میں جن لوگوں نے 30 دسمبر سے پہلے دیئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے بائیکارٹ نہیں کیا مطلب کیا بھی تو انہوں نے کہا کہ ارزب نے 30 دسمبر سے پہلے پہلے کمپنی ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے تو ہم اس کو اویل کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ٹرسٹ کی ہے پھر بھی انہوں نے کہا اچھا ڈیولپنٹ چارجز ہے 31 دسمبر سے پہلے دے کہ کوئی ڈسکاؤنٹ لے کے کمپنی کو پیمنٹ کرتے ہیں اب ایک بندہ جس کو آپ پریولیج میمبر کہتے ہیں جس کو پہلے آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اس کے کچھ دن کے بعد ہی جب انہوں نے وہ پی کر لیتے ہیں کچھ دن کے بعد آپ ایک اور آفر لگاتے ہیں کہ آپ اٹھائیس سے تیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے تو ان لوگوں کی کیا غلطی ہے کہ جو پہلے جن لوگوں نے آپ لوگوں کو اوپر ٹرسٹ کی ہے اور آپ لوگوں کو پے کی ہے اب نئے آنے والے بندے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ میں پچھلے پانچ سال سے میٹرک ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن یہ پولیسی میں یہ سمجھ نہیں آرہی اس ٹائم جو تنک ٹنک ہے وہ کیا سوچ رہے کیونکہ دیکھیں ایک بندہ تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اگر آپ نے یہ تیس پرسنٹ دینا تھا تو اس کا مطلب ہے جب 31 دسمبر سے جو پہلے والے تھے آپ ان کو چالیس پرسنٹ دے دیتے کوئی تو بندے نے سوچی ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے اس کے بعد جو آئیں گے ان کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کام کریں گے پھر اس کے بعد کوئی ڈسکاؤنٹ کام کریں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے آپ پہلے بندے کے پاس جاتے ہو کوئی بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا آپ پہلے بندے کے بعد جاتے ہو کہتے ہیں آپ اسے یہ چیز دو میں آپ دس روپے کی گھنگا ٹھیک ہے اب اگلا بندہ جو آتا ہے اس کو آپ پانچ کی دینا شروع کر دیتے ہیں اگلے بندے کو تین کی جس بندے نے پہلی دفعہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا تو وہ کہے گا میری کی اگلتی تھی جب آپ کو کوئی نہیں سن رہا تھا میں نے آپ نے سنی لیکن آپ میرے ساتھ اب یہ کر رہے ہو تو اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ آگے دینا بھی تھا بہت اچھی بات ہے فورٹی پرشنٹ دے ففٹی ہم تو کیا ہی رہے ہیں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم کمپنی جو ہے وہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتی ہے وہ انٹرٹین کرے لیکن یہ میری آواز اکتیس دسمبر سے پہلے جن لوگوں نے جمع کروائے ہیں ان کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے کمپنی کو اوپر ٹرسٹ کر کے اور اپنے پیسے جلدی کہیں سے مانگ کے کہیں سے منیج کر کے اپنے اخراجات کم کر کے کہیں سے کٹ کر کے اپنے ایکسپینسز وہ پے کی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زائر سے پاتھونوں نے کمپنی میں پہلے ٹرسٹ کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ میکسیمم انٹرٹین کریں یا تو یہ ہے کہ آپ کیونکہ تو وہ کام بندے ہوں گے زائر سے بات ہے اتنے زیادہ بندے تو نہیں ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے یا تو آپ ان کو یہ ٹائم گزرے گا تو اگلی دفعہ یہ چالیس پرسنٹ دینا شروع کر دیں تو وہ بھی نہیں جمع کروائیں گے وہ بھی بیٹھے رہیں گے کہ ویڈ کرو آخری والے کو یہ تنگ آ کے نا آخر والے کو جو ہے وہ زیادہ دیں گے تو بسکلی دیکھیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کاروبار جو ہے نا آپ نے کلائنٹ کے ساتھ دی کرنا ہے نا آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی چلاکیاں کر کے کہ پہلے ایک بندے کو پسار لیں گے وہ دے دیں گے تو پھر اگلی دفعہ آئیں گے تو ان کو تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ دے دیں گے اگلی دفعہ اور دیکھیں یہ تو ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے نا جس کے اوپر یہ سارا بزنس ہو رہے ہیں ہم پچھلے پانچ سال سے کام کر رہے ہیں آپ کی ساری جتنے بلوکس لانچ ہوئے جتنی آپ کی پالیسیز آئی لیکن یہ ہمارے کلائنٹس بھی جنہوں نے ہمارے تو جمع کروائے جو پے کر رہے ہیں ڈیولمنٹ جاتے اکتی دسمبر سے پہلے ہم نے کہہ رہے ہیں دیکھیں اکتی دسمبر سے پہلے جمع کروائیں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ آگے اور ڈسکاؤنٹ آ گیا اب زیادر سی بات ہے آگے والا بیٹھ جائے گا کہ اچھا آپ آگے جو ہے وہ کمپنی جب پھر تنگ آئے گی تو اور زیادہ ڈسکاؤنٹ دے گی اس کا مطلب ہے کل آپ کوئی بھی چیز لانچ کریں گے تو کوئی بندہ بھی نہیں خریدے گا کہ آگے جب تنگ ہوں گے یا پھر آگے جو باری آئے گی تو اس میں یہ زیادہ ڈسکاؤنٹ دیں گے حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے جو آپ پریولیج میمبر کہہ رہے ہیں تو ان کو فیل کرائیں کہ پریولیج ہیں ہر نیا آنے والا بندہ زیادہ پریولیج ہوتا جاتا ہے پچھلا والا جو ہے وہ آپ سوتیلا ہوتا جائے گا تو یہ تو پھر طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیویلیمنٹ چارجز کا معاملہ تھا اس میں یہ ڈسکاؤنٹ اگر آپ دیتے ہیں 30% ڈسکاؤنٹ بنتا ہے 35% بنتا ہے پہلے 20 سے 25 دیا تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے ڈسکاؤنٹ دے کے تو لوگ جمع کروانا سٹارٹ کر دیں گے یا پھر جنہوں نے پہلے بھی کروایا ہے تو یہ چیز کر رہے ہیں پھر اس کے اندر بھی آپ اپنے لئے ایک نیگٹیف پوائنٹ کیوں کر رہے ہیں مجھے تھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جب لوگ ٹرسٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ایسی پالیسی لے آئیں کہ اس کے اندر پھر لوگوں کو ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے اب جس نے آپ کو پر ٹرسٹ کیا اس نے پھر بھی جمع کر آئے اب نہیں پالیسی آئی ہے وہ بچانہ پھر بیٹ گیا وہ کہہ رہے ہیں یہ میٹرو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہ دی ہے اب یہ زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نائی سے بات ہے میں تو پولیسی میکر نہیں ہونا مجھے تو جو کمپنی پولیسی ڈیلیور کر رہی ہے وہ آگے جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہوں تو اس کیوں پر ہم لوگ کرسائز ہی کر سکتے ہیں اور کہنے کے مقصد یہ جب آپ ایک بندے کو پرویسی میکر بنہا رہے ہیں تو لیٹنگ فیل کے ہی اس پرویسی جس نے پہلے پیسے دی ہیں اس کو زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے جو بات میں ہے اس کو تھوڑا سا کم ڈسکاؤنٹ ملے دین اگین بھائی یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ نہ دے میں کہہ رہا ان کو 31 دسمبر والے سے پہلے والے کمس کام ان کو زیادہ ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے جنہوں نے آپ کو پہلے پہلے کیا ہے یہ چھوٹا سائے سے بھی ہے کہ ان نے سمجھ آری کیوں ایسا ہو رہا ہے لیکن دین اگین اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے دیکھیں جن بندوں نے آپ کے اوپر پہلے ٹرسٹ کیا ہے جنہوں نے سٹارٹ میں ہی ڈیولیمنٹ چارجز دی ہیں انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہیار بنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پھلکل ایسا بائی کارٹ کیا ہے کہ ہم نے دینے ہی نہیں ہے نہیں کرنا اور اس سے تو وہ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں جب آپ اس طرح کی پولیسی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو بھی کچھ مہینے بعد جو ایسی پولیسی نکال کے ڈسکریج کر دیتے ہیں تو وہ لوگ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارمیٹروں کی کوئی پولیسی نہیں ہے یہ ایک پولیسی پر کھڑے نہیں ہوتے تو ان کو تو اور زیادہ ایک قسم کی ایک ویلیو مل جاتی ہے بیک مل جاتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میری جو مینجمنٹ ایمیٹر سٹی کی ان سے بزارش ہے کہ جو جنہوں نے قطعی دسمبر سے پہلے جمع کروائے ہیں ان کو پربلیسی کوٹا کے اندر ایکسٹر ایڈوانٹیج دیں یا پھر آگے جو انہوں نے انسٹالمنٹ جمع کروائیں ہیں اس کے اندر ایڈوانٹیج دیں اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ایک فارمولا ڈرائیو کر کے ایک بتا دیں کہ اس سے اس حد تک جو جمع کروائیں گے ان کو یہ ملے گا اگلی آنے والی جو اس ڈیٹ کے بعد کروائیں گے ان کو کیا ملے گا یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایوری سیکنڈ ڈے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کہیں کہ نئی پالیسی آگی جنہوں نے اس ڈیٹ تک کروائنی تھی وہ اگلے والوں کو آپ چالیس پرسنٹ دے رہے ہیں اگلے والوں کو پچاس پرسنٹ دے رہے ہیں بلکہ آپ سٹارٹ سے بڑا سٹارٹ لیں تاکہ سب سے پہلے تاکہ آپ لوگوں تک زیادہ بندے ہیں یہ آپ لوگوں تنک ٹینک بیٹھے ہوئے آپ لوگوں میں پاس بات بزاہر سی باتیں مجھے صحیح سوچ رہے ہوں گے لیکن ان کو یہ بات بھی تو پتا ہونی چاہیے کہ پہلے سٹارٹ سے بڑا کریں تاکہ لوگوں کا کونفیڈنس ہو پہلے زیادہ لوگ آئیں زیادہ پیسہ آپ کو دیں پھر آہستہ آہستہ وہ کم کی طرف جائیں گے آپ پہلے تھوڑا سا ڈسکامٹ دے رہے ہیں پھر اس سے بڑا آ رہے ہیں پھر اس سے بڑا آ رہے ہیں یہ تو آپ ریورس سٹیٹیجی کے اندر جا رہے ہیں اور آپ نیگٹیو پوائٹ اپ یو جو ہے اپنے لئے کریٹ کر رہے ہیں پھر آگے آپ لوگ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں انہی لوگوں نے انہی لوگوں سے اپنے کاروبار ہی کرنا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پر ٹرسٹ کر کے آپ سے پلوٹ لیے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی آپ یہ ڈیویلمنٹ چارجز دے رہے ہیں اگر ان کی انویسٹمنٹ اچھی جائے گی تو آگے پروڈیٹس کے اندر آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ ان کو ہی ڈسکریج کر رہے ہیں تو یہ تو کاروبار کا حصول ہے جو پرانا بندہ ہے آپ اس کو نہیں خراب کرتے نیا بندہ ٹھیک ہے آپ لوگ گونڈ لیں گے ہر چیز آپ کے پاس بہت آئنسٹائن بھی ہوں گے لیکن ہر کام آئنسٹائن بھی نہیں کرتے یہ ایک تعلق ہوتا ہے کاروبار ان لوگوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے تو جب آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو بھئی ان کے ساتھ چلیں ان کی بات سنی جائے بلکہ ہماری بات بھی سنی جائے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم چار پانچ سال سے کام کر رہے ہیں اور بہت کم کوئی گنے چنے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں جو کلائنٹ کے آواز آپ تک پہنچاتے ہیں اور انہی کے ترہو آپ کو کلائنٹ کی باتیں پتا چلتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کلائنٹ کا ایک ریسنٹمنٹ ہے ان کے دل میں ایک ہے کہ ہاری میٹرو یہ کیوں نہیں مان رہا تو ان کی بات سنی جائے ہماری بات سنی جائے کیونکہ آپ کو نئی چیزیں شاید آتی جائے رہی ہیں وہ چلتی جائیں گے لیکن آپ جو پرانے آپ لوگوں کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں جتنے کلائنٹ جنہوں نے آپ کے ساتھ انویسمنٹ کی ہے جو جتنے آپ کے ممبرز ہیں تو ان کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو وہی آپ کا ورڈ آف مہت ہے تو یہ تو آپ سب کو پتائیے کہ اگر آپ بندے کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ تس بندوں کو کم از کم بتائے گا زیادہ کو نہیں بھی بتائے گا تو جہاں بیٹھے گا کیار اچھا انہوں نے اس طرح ڈیولپمنٹ چارجز لی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈر مت بتائیں کہ آج آپ جو چیز دے رہے ہیں کمپنی نے آگے ڈیولپمنٹ چارجز کی نام پہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے آپ کے اندر سے پیسے نکالنے ہیں یہ تو ایسے بزنس ہو نہیں سکتا اگر ہو سکتا ہے تو بہت کم ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے یہ تو بزنس کا اصول ہے کیونکہ آپ کسی کو دھوکہ دے کے یا پھر لوگوں کو پھسا کے آپ ان سے پیسے نہیں نکال سکتے ڈیولپمنٹ چارجز میں نے ویڈیو بنائی جب آپ لوگوں کے آئے کہ ڈیولپمنٹ چارجز لوگوں نے پی کرنے ہیں کیونکہ کمپنی نے پہلے کہا تھا this is cost of land یہ آپ cost of land دے رہے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز دیں گے تو وہ بنتا بھی ہے آپ نے کہا لوگ دیں گے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پسانے شروع کر دیں کانیے کرنا سارٹ کر دیں لوگوں کو پسانے کے لیے آپ trap لگانے شروع کر دیں کہ اچھا اس سے پہلے دیں ورنہ کینسل کر دیں گے then again کینسل بھی اگر آپ کا بنے گا تو تب بنے گا کہ کوئی ایک آپ کے پاس ایک لیوریج ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنی دیولپمنٹ کر لی ہے اب ہمارے پاس یہ ہے سب کچھ بن چکا ہے اب ہم کینسل کرنے لگیں آپ بیٹو کا کینسل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں فر ازمپل جس بندی کا بی سنٹرل کے اندر پلوٹ ہے بی سنٹرل کے اندر دیولپمنٹ نہیں ہوئی اور وہ دیولپمنٹ چارجز ابھی اس نے دینے ہیں مہینے ڈیڑھ بات تو آپ اس کا پلوٹ کے اندر سے کینسل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کا بلوک تو ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں ہے آپ بلوک وائز بھی کوئی سیگریگیشن تو کر سکتے ہیں نا جس کا چلے ارلی برڈ کے اندر ہے جو ایک ویسے ہی وہ ہے کہ ان کے پاس افزاد ہے تو ارلی برڈ کا ہے اس کے پاس اسا ہوتھ کے اس کی تنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے میں کہتا ہمارٹ شیٹی نہیں بھی لیا باقیوں نے بھی لیا پیسے جو ابھی تک بلوک ڈیولپ نہیں لیا ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے تو انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لے چکے ہیں وہ بھی لوگ دے دیں لیکن کمس کم آپ یہ تو کریں نا کہ لوگوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کر رہے ہیں آنے والے دن کے اندر وہ کمیٹمنٹ آپ ان کی خراب تو نہ کریں نا تک کہ جو ٹرسٹ لیولپس کم وہ تو بیلڈ ہوا رہا ہے پھر دین اگین جو لنک ہے دو کے درمیان میں یہ آپ لوگ کمپنی ہے یہ انویسٹر ہے آپ کے ممبرز ہیں اور درمیان میں ہم ہیں جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں خراب کریں گے یا پھر پالیسی جس طرح کی بنائیں گے جس کے اندر ہم بھی ڈسکریج ہوں گے تو وہ جو یہ بریج ہے یہ اور زیادہ ویک ہوگا اور الحمدللہ پانچ سال سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کی ہے واز مارکٹنگ کی بہت اچھی براٹ جو ہے وہ ایک ویورشپ ہے فین بیس ہے تو وہ آپ کی وجہ سے ہم کبھی بھی خراب نہیں کر سکتے تو برائے مربانی آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ کٹر کریں اور ہمارے کلائنٹس کی جو ہے وہ چیزیں ان کو سنا جائے اور ان کے ساتھ یہ چیزیں نہ کی جائیں اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے اس کے اندر کوئی چیزوں میں مس کر گئے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو میٹرو سٹی کے اندر آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے کے نمبر کو پر آپ تک کر لیں میں گلی ویڈیو کے اندر اس پر بات کر لیں گے تاکہ آپ نے پہنچتے ہیں بہت زیادہ رکھیں مجھے میری ٹیمو دو میاد رکھیں اللہ حافظ